میں حیران ہوں جواب کیسے کیسے آگے سے دیتے ہیں ایک مرکز ہے انہوں نے جواب دیا میں نے ان کو کہا کہ اتنے حوالہ جاتے ہیں کہ یہ جو روافظ ہیں یہ یہود اور نصارہ سے بدترین ہیں یہود اور نصارہ اتنے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے نقصان دینی جتنے یہ ہیں سات آٹھ حوالے میں نے امت کے آئیمہ کے دکھا ہے لیکن ان لوگوں کا مزاج ہے وہ ایک جالی روشن خیالی رکھتے ہیں نہ آلہ حضرت ان کو راس آتے ہیں نہ حضرت مجدد الفسانی راس آتے ہیں نہ داتا صاحب آتے ہیں نہ غریب نواز آتے ہیں ان کی کتنی عبارتیں پیش کریں بس وہ گول مل کر جاتے ہیں رحمت اللہ میں نے ان کو ان کے باپ کی عبارت نکال کے تفسیر سے دکھا دی کہ تمہارے باپ نے یہ لکھا ہے تم نے جواد نکوی کو جپے مارے ہیں وہ لکھتا ہے کہ یہ یہود اور نصارہ سے زیادہ نقصان دے ہیں تو انہوں نے مجھے جواب پتا کیا دیا ہے چھپا ہوا ہے نیٹ پر موجود ہے ہر طرف پہلے ہے کیا کہتے ہیں کہ وہ سجادہ نشین صاحب میں ہو بھو ان کے لفظ پر دوں کہ اپنے مریدین تلامزہ کو حق کی ترجمانی کرو اور الہادو لا دینیت کے نئے نئے فتنوں سے نمٹنے کے لئے اپنی صلاحیتیں وقف کر دو الہادو لا دینیت کے کون سے فتنے نئے نئے کون سے فتنے قربان جائیں ان لوگوں کے علم پر کیا مجتہدانہ سوچ والے علمات ایار کیے ہیں کہ جو سو فی صد اسلام دشمن ہیں ان سے تو معنکہ کر کے جونی میں بیٹھو یا جونی میں بٹھاؤ اور نئے نئے فتنوں سے نمٹو او بے وکوفو تمہیں نئے کی خبر کیسے آئے گی اگر پرانوں کی گود میں بیٹھو گے نئے فتنے کو بھی کوئی رگڑے گا تو امام احمد رضا بریلوی کا کوئی مرید رگڑے گا یسولہ کلی کی پتیاں کچھ نہیں کر سکتی صرف یہ گنجائش ہے کہ اب نئے فتنے کے تجھے کیا پتا اسے کیا پتا ہے نئے فتنے سے یاری بھی کرو پیسے بھی لو سب کچھ کرو اور کہو ہم نئے فتنے سے نبٹیں گے پتا کیا چلے گا دس صدیوں بعد چلے گا کہ ایک نئے فتنہ تھا تو جس کے بارے میں باپ لکھ گیا کہ یہ یہود اور نصارہ سے زیادہ خطرناک ہے تو یہ تمہاری سوچ ہے کہ اسے تو گود میں بٹھانا ہے اور کسی نئے فتنے سے نمٹنے کے لیے ارادہ کرنا کبھی کوئی لگو کریں گے یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو ہمارے اصلاح کے پیغام کو یہ غیر مؤثر کرنے کے لیے ایسی آگے سے بدماشیاں کرتے ہیں اور ایسی بے وقوفیاں کرتے ہیں نئے فتنوں سے نمٹنا تو یہی ہوتا ہے نا چلو روافظ والا خوارج والا تمہیں نیا نہیں لگتا تو غازی ممتاز کے معاملے پر سیطان تأثیر والا فتنہ تھا وہ تو نہیں ہی تھا نا تو کیا تیر مارے تم نے وہی سجادہ نشین چمٹا رہا بزارت سے اور اسے تاریخ میں وہ داغ ملا کہ تاریخ اسلامی میں اگر کسی نے نمو سے رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیرو کو غازی کو پھندے پہ چلایا وہ کمینہ نواز شریف اور یہ سجادہ نشین اس کا وزیر مملکات وفاقی مزیر تمہذہ بھی ہوں یہ ہے فقر غیور لوگوں نے دعائی کی کہ کم از کم وزارت تو چھوڑ دو گنگے پھول نہیں سکتے تو نیف اتنے کے لیے تم وزارتیں لے کے فتنے کا مقابل کرتے ہو فتنے کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر فتنے کی تعریفیں کر کے فتنے سے وزارت کی تنخواہ لے کے کہہ دیں نئے فتنے سے نمٹیں گے چھوٹ ہے باز آؤ توبہ کرو آپ جان تو رہے ہیں نا میں کس کو کہہ رہا ہوں وہ بھیرا شریف جہاں نیک بندے ہو جگہ ہو علم ہو اس کی شریف ہے مگر ایسے ہماکت زدوں کو میرا چین یہ تم نے یہ پوسٹ لگا کر ہماکت کی بے وکوفی کی دجل کیا ہم حق کی ترجمانی کر رہے ہیں اور تم باطل سے جپیاں لگا رہے ہو ان کے پاس بوٹیاں کھاتے ہو اور انہیں کھلاتے ہو تمہارے باپ نے یہ کہا جن کو تم بار بار بلاتے ہو اپنے باپ کی تو مانوال حضرت کی نہیں مانتے نئے فتنے نئے فتنے اقبال کہتا ہے نئی بجلیاں کہاں ان بادلوں کے جیب و دامن میں پرانی بجلیوں سے بھی ہے جن کی آستیں خالی اب بند ٹوٹا ہوا ہو رفض کا سب ڈوب رہے ہوں یہ کہتا ہے ان کو ڈوب لینے دو اگر آگے کہی سے ٹوٹا اب ہاں کھڑے ہو جائیں گے یہ سوچا ہے ان کی مجتحدانہ علمات یار کی ہوئے ہیں